اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہون قولی اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد صحبان ایمان مومنی مومنات عبادتوں کا مہینہ تسبیحات و استغفار و سلوات کا مہینہ بندگان خدا کنیزان خدا کے لیے اس ویڈیو میں تین موضوع پر بات کریں گے عبادت کب قبول ہوتی ہے عبادت کسے کہتے ہیں اور دوسری شعبان المعظم کی شب کی نماز کی رکعت اور اس کا طریقہ بیان کریں گے تو صحبان ایمان کوئی بھی عبادت اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق نہیں بنتی جب تک اس میں حرام مال قطعی طور پر نہ ملا ہوا ہو یعنی اگر کوئی بندہ عبادت انجام دیتا ہے مگر اس کے مال حرام ہو یعنی اس کے حلال اور حرام مال کو مکس کر دیا گیا ہو اس نے خود کیا ہو یعنی اس کے کام کرنے والوں نے تو اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنی عبادت کو قبولیت کے درجے پر پہنچائے تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں جمع کیے ہوئے مال کو جو حلال اور حرام اکٹھا کیا ہے جن کی تفریق کرنا اسے مشکل ہو رہی ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے مال کو پاک کریں تاکہ وہ اپنے عبادتوں کو قبولیت کے درجے تک پہنچائے دوسرا عبادت کسے کہتے ہیں دین اسلام اور شریعت محمدی کی نظر میں لفظ عبادت دو معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے پہلا عبادت کے خاص معنی دوسرا عبادت کے عام معنی جو پہلا ہے عبادت کے خاص معنی میں یعنی ایسے عامال جن کو بغیر قصد قربت کے انجام دینا صحیح نہیں جیسے غسل کرنا غضو کرنا نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کو جانا اگر ان میں قصد قربت نہیں ہے تو یہ صحیح نہیں ہے عبادت کے عام معنی یعنی ایسے عامال جن کی قبولیت میں نیت اور قصد قربت کا ہونا شرط نہیں ہے البتہ ان عامال و افعال پر ثواب و جزا پانے کے لئے عرم قصد قربت ہونا ضروری ہوتا ہے عامال عبادت کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں کیسے جیسے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ عامال ہے نا یہ عبادت کے دائرے میں چلے جاتے ہیں مسجد میں جانا رزق حلال کی تراش کرنا ذکر و استغفار عبادت انجام دینا اور بیماریوں کو برداشت کرنا گناہوں کو چھوڑنا خانہ کعبہ کو دیکھنا والدین کی زیارت کرنا پاک دامنی وغیرہ یہ جتنے بھی عامال ہیں یہ سب عامال عبادت کے دائرے میں آ جاتے ہیں تو صحبان ایمان ماہ شعبان المعظم کی دوسری شب اس میں پچاس رکعت نماز ہے دو دو کر کے پچیس مرتبہ پڑنا ہے ہر رکعت میں پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید کو سورہ فلق کو اور سورہ ناس کو ایک ایک مرتبہ پڑنا ہے عظیم عجر ہے عظیم ثواب ہے اس نماز کا اگر کوئی اس نماز کے فضائل کو سننا چاہتا ہے تو ماہ شعبان المعظم کی دوسری شب کے اعمال نجفی کربلی یوٹیوب چینل پر وہ ویڈیو موجود ہے اس لینک کو سن سکتے ہیں جزاک اللہ لہی مستشک کو سننا چاہتا ہے